بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلمان رومیوں کے ساتھ مختلف محاذوں پر وسرے بیکار تھے یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام پوری تیزی سے پھیل رہا تھا مجاہدین کی صفوں میں ایک بدبخت عبدالرحیم نام کا شخص بھی شامل تھا اس نے قرآن پاک یاد کر رکھا تھا خوبصورت آواز میں تلاوت بھی کرتا تھا مسلمانوں نے روم کے کسی شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا شہر فتح نہیں ہو رہا تھا اچانک عبدالرحیم نام کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی یہ لڑکی بھی دیگر عورتوں کے ساتھ کلے میں محصور تھی وہ اپنی ذمہ داری بھول کر اس لڑکی کے حصول کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا اس کو پیغام بھیجا تو اس نے اسباد میں جواب دیا اس نے پوچھا کہ ملاقات کی کیا صورت ہے جواب ملا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو اور دیوار پر چڑھاؤ میں تمہیں اتار لوں گی چنانچہ اس بدبخت نے اپنا ایمان اور دین اس لڑکی کے لئے قربان کر دیا اور دوسرے کے میں چلا گیا مسلمانوں کو اس وقت اس سانے کا پتہ چلا ہے جب وہ فرار ہو چکا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا تھا جب مجاہدین کا کسی طرح اس بدبخت سے دوبارہ رابطہ ہوا تو انہوں نے اس کو آواز دی کہ تیرے قرآن تیری تلاوت تیری نماز کا روزے اور جہاد کا کیا بنا اس نے جواب دیا میں پورا قرآن بھول گیا ہوں مجھے اس عرصے میں عیش و عشرت اور دولت نصیب ہوئی ہے اب مجھے اللہ تعالیٰ کا صرف یہ قول یاد ہے وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مجھول ہونا چھوڑ دیجئے یہ خود جلد ہی جان لیں گے اس کی وفاہ دو سو اٹھاتر ہجری میں ہوئی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نصرانی دارہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے سورہ بکرہ اور سورہ آل امنان پڑھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہی وغیرہ لکھا کرتا تھا اور کچھ دنوں بعد وہ اسلام سے مرتض ہو کر پھر نصرانی بن گیا وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کچھ معلوم ہے جو کچھ میں نے ان کے لئے لکھ چھوڑا ہے جب اس کی موت ہوئی تو نصرانیوں نے اسے سپردخوا کر دیا صبح دیکھا تو وہ زمین سے باہر پڑا تھا نصرانی کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے کہ ہمارا آدمی ان لوگوں میں سے بھاگ آیا تو ان کے جذبات مجروح ہوئے اور ان لوگوں نے رات و رات آ کر ہمارا آدمی کی قبر کھوڑ کر اسے باہر رکھ دیا پھر ان لوگوں نے گہری قبر کھوڑی اور اس میں اپنے ساتھی کو دفن کر دیا لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ بدبخت زمین سے پھر باہر ہے اس مرتبہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا یہ ساتھی انسان نہیں ہے یعنی اچھا انسان نہیں بلکہ برا آدمی ہے اس لئے اس کی یہ درگت ہو رہی ہے کہ زمین اسے باہر پھیک رہی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو یوں ہی پڑا چھوڑ دیا جب ساتھی ب 꺼�いやر مکلیا On ی réalité اذا۔ اب رہی ہے